السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم ہو گیا میرے چینل پر تو دھم لیٹ تو آپ نے دیکھی لیا ہے یعنی میری ویڈیو کا ٹائٹل آئیڈیا تو ہو ہی چکا ہوگا جی ہاں میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں ان لوگ کے ولاغ میں لفظ صبر بہت آ رہا ہے صبر لفظ نہیں ہوتے ورڈس نہیں ہوتے ایک نام نہیں ہے صبر بلکہ صبر ایک عملی کام ہے اور اس کا حکم قرآن شریف میں بھی دیا گیا ہے کہ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو صبر اور نماز سے مدد لو تو صبر تو ایسی چیزیں یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے صبر کیا اور مگر آپ کا صبر کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا صبر کو نظر آنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم صدمہ کا بات کرلیں صدمہ صاحبہ جیسا کہ ہر دو چار ویڈیو میں اپنی زلالت دکھا کر کہتی ہیں کہ میں نے صبر کیا اور آج کل تو آپ کو پتا ہی ہے تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے جیسے کہ ڈیڈی کے ساتھ ہوا تو وہ بھی صدمہ کا صبر ہو گیا تھا ابے بھائی کون سا صبر صبر کس کو کہتے ہیں اس کے معنی نہیں پتا کر کے آؤ میں بار بار کہتی ہوں لیکن وہ صبر ہو جاتا ہے صدمہ کا اسی طرح سے آج میں نے ڈیڈی صاحب کی دیکھی بلوگنگ جس میں وہ بائیک پہ بیٹھے ہوئے اور کچھ بھاشن دے رہے تھے صبر کا کہ صبر کرنا چاہیے جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے صبر بہت بڑی چیزیں اور ہم ان کے صبر کا مظاہرہ دیکھ چکے ہیں جی ہاں ہم ان کے صبر کا مظاہرہ اچھے سے دیکھ چکے ہیں بات ان پر تھی بھی نہیں لیکن ان سے ریلیٹڈ کچھ لوگوں کی تھی تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا ان کی زبان سے صبر ٹپکا ان کے چہرے سے صبر ٹپکا ان کا صبر کدر کدر اپنے تکلیفیں نہیں دکھا رہا تھا ایک بار نہیں انہوں نے کئی بار صبر کیا لائف لگا کے صبر کیا ویڈیو میں رییکشن ویڈیو میں صبر کیا اور اپنے ویلاغ میں صبر کیا انہوں نے بہنتہا صبر کیا اس کو یہ صبر کہتے ہیں یعنی گالی گلوچ سب کچھ کر لیں جیسے صدمہ اپنی بہن کو جتنا بھی زلیل رسوہ کرتی رہے چوک پہ کھڑا کر کے زلیل رسوہ کرے اور اس طرح ڈیڈی صاحب اس کے بارے میں بات کرنے والوں کو جو اس کو سمجھا بھی رہے ہوں ان کو گالی گلوچ کرے پیچھے سے ستارہ کو گالی گلوچ کرے جا کر اور پھر وہ ہو جاتا ہے ان کا صبر تو بھئی نجو بھی آج رو رہی تھی اور ان کو معلوم تھا شاید ان کو نہیں معلوم ہو مجھے لگتا ہے تب ہی تو وہ بیچاری پگلائی ہوئی تھی کہ ساجے صاحب نے ایک رات کو ان کو چھوڑ دیئے تھا وہاں پر کیونکہ لازمان ان بابا جی کے خود کے کامیں ورنہ بابا جی کو تو چینی نہیں ہیں وہ تو بھئی لیلہ مجنو کو ہرا دیا ہیر رانجہ سسی پننوں کو ہرا چکے ہیں ان کی محبت تو اپنی مثال آپ ہیں وہ تو چھوڑتے ہیں اللہ بچائے ایسی محبت سے بھی کہ انسان کے حلق کا کٹا بن جائے خیر بہرحال یہ ستارہ کے رشتے ہیں اور ستارہ نے کچھ رشتوں کو تو برداشتی کرنا ہے تو ان میں یہ بزرگوار بھی ہیں تو یہ بزرگوار ان کے ایدھر رک گئے اور جب رکے ہیں تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایک ولوگ جس میں وہ رکے ہیں اس میں ہی آ گیا ہے مسلسل نجو صاحبہ جوتی ہے اپنی ولوگنگ کے لاسٹ میں بیٹھ گئی تھی یہ کہتے ہوئے کہ کیوں ہمارے اببا کو چھوڑ دیا گیا ہمارے اببا نے کیا کیا ادھر ستارہ نے کیا کیا اس نے وہ کیا سب نے یہ کیا ستارہ تین دن بعد بتائے گی وہ نہیں بتائے گی تو میں بتاؤں گی اور تھم لینڈ بھی ایسا الٹا سیدھا لگانا یہ ہے ان نجو کا صبر یہ نجو کا اور پھر بات وہ ڈال دیتی ہیں کمنٹ سوار کرنے والوں پر باہر ڈال دیتی ہیں بولنے والوں پر ایسے لوگ ستارہ پر بولتے رہے ستارہ کو گالیاں دے اس کو برا کہے اس کو جھوٹا کہے اس کو سب کچھ کہے نینجو چپ رہتی ہیں نینجو بلکل اس وقت وہ سبر نہیں ہوتا وہ بے سبری میں رہتی ہیں لیکن جیسے ان کے والد ان کے سر پہ آ جاتے ہیں ان کا سبر شروع ہو جاتا ہے یعنی والد کی خدمت ہی کرنا ان کا ایک بہت بڑا سبر آزمہ کام ہے بہت سبر آزمہ کام ہے ان کے لئے کھانا بنا کے دے دینا اور ان کی دو چار باتیں ان کے ساتھ کر لینا یہ نجو کا سبر ہے نجو ڈر گئی کیا ہوا لیکن بہرحال ہم تو جو دیکھ رہے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ نہیں پتا تھی کیا جو بذرگوار ہیں وہ رکیں گے چلے آئیں گے لیکن جس طریقہ کار سے وہ باتیں کر رہی تھی وہ بھئی ان کو سلوٹ کرتے ہیں ان کے سبر کو کیا سبر ہے آپ کا کہ آپ بجائے خوش ہونے کے آپ کو اس وقت یہ مدے اٹھانے کے پلا ہے کمنٹ کیونکہ کمنٹس آ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ادھر دو طرفہ کمنٹس ہے سب کو پتا ہے کہ ستارہ والے تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ واپس آ جائیں گے لیکن ہیٹرز لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑھے کو پھیک دیا گیا یہ ہیٹرز کی زبان تھی اس زبان کا کبھی انہوں نے جواب نہیں دیا ہے لیکن اب یہ اس بات کو کنٹروورسی میں چینج کر رہی ہیں اور بات اگر کرنی بھی ہے تو انسان سیمپل سیدھی سی کر سکتا ہے کہ اگر میرے والد میرے پاس ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ویسے بھی میرے والد صاحب تو امی کے پاس واپس ہی چلے جائیں گے بات ختم ہو جاتی کوئی ایسی مددہ نہیں تھا لیکن وہ لے کے اس کو گھسیٹتی رہی اور اس کے لئے انہوں نے ٹائم ٹیبل بھی دے دیا کہ ستارہ کہے گی یعنی بس ان کی عادت ہے ان کی عادت ہے کہ یہ باتوں کو گول گول گھماتی ہیں گھر میں بھی رہتی ہوں گی بقول ان کے کہ وائٹی تو آج ہے ہم تو پہلے سے لڑاکا ہیں تو یہ تو پہلے سے لڑاکا ہوں گے اسی طریقہ سے باتوں کو بات کا جو کہتے ہیں بطنگڑ بنانا وہ یہ کرتے ہیں کہ سبر ہی سبر میں جی ان کا سبر اسی طرح کا ہے کہ باتوں باتوں میں سبر کرتے جاتے ہیں بطنگڑ بناتے جاتے ہیں بات ہوتی کچھ نہیں ہے لیکن بطنگڑ بناتے ہیں ان کو آتا ہے کس طریقہ سے لوگ کو اپنی طرف کرنا اور تاکہ لوگ یہ مداری ہی ہے ایک طریقہ سے اور لوگ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے آئیں اور ان پہ دو چار ان کی طرف سکھے اچھال دیں بس ان کی فطرت تو اسی طرح کے ان کا سبر بھی اسی طریقہ کا ہے یعنی آپ دیکھ لیجئے صدمہ ہوں ڈیڈیوں اور ان کا سبر ایک ہی جیسا پھر جی جناب ہم ان کی چھوٹی بہن کے ولوگ بھی دیکھا ان کی چھوٹی بہن کے ولوگ میں بھی بھائی سبر نظر آ گیا ان کی بہن کا ان کو پتا تھا ان کی چھوٹی بہن کو تو یہ بات معلوم بھی تھی کہ بزرگوار جو ہیں وہ جانے والے ہیں کیونکہ انہوں نے تخریر فرمائی کہ میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے ایک ساتھ نہیں نہیں رہ سکتے وہ دونوں ابو کیسے امی کے بغیر رہیں گے ارے بھائی کچھ تو شرم اور لحاظ کر لو کچھ تو حیاء ہونی چاہیے آپ جائیے نہیں جائیے یہ کیا آپ لوگ کی سپیچ کرنے کی ضرورت اس بات کو لے کر کہ ابو جو ہے وہ رہ نہیں سکتے یہ تو جب اس طرح کی بات آتی ہے تو بڑی عجیب سے فیلنگز آتی ہیں بہودگی سے بے شرمائی جیسی ہے کوئی ایسی باتیں کرنے کی ہوتی ہیں کہ نہیں رہ سکتے رہ سکتے اگر کوئی آپ کو ستارہ کو تو اتنا سارے لوگ ٹرول کر رہے ہوتے ہیں ستارہ تو کسی کو جواب نہیں دے رہی تھی حتیٰ کہ آپ لوگ خود یعنی کہ یہ نہیں نجو نہیں آئیشہ یہ بھی کر رہی ہوتی ہیں ستارہ کو مسلسل ٹرول کرتی ہیں اپنی گفتگووں سے تنگ کرتی ہیں تب یہ نہیں سوچتی کہ ہم کو تو ایک ایک کمنٹ برداشت نہیں ہوتا لوگوں کا اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ اپنے باپ کو اپنے پاس رکھو تو ہم تو تڑپ جاتے ہیں تتے تبے پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ستارہ کے لئے ہم اتنی باتیں کیوں نکال رہے ہیں اپنے مو سے لیکن نہیں یہ ان کا صبر ہے بہت بڑی صابر خاتون ہے یہ بھی یہ کہنے لگی رات بھر میں جاکی ہوں میں تھکی ہاری تھی اور میں ایسا کچھ نہیں اور اتا میں اتبعہ خراب ہوتی لیکن اب پو آ گئے اور اببو نے کہا مجھے لے کے چلو تو لے کے چلنا پڑا کیونکہ کون سا وہ میرے ساتھ ہر وقت رہیں گے ابھی تو ہیں وہ پھر وہ چلے جائیں گے تو بھئی مجھے لے کے نکلنا پڑا میرے سر پہ سینگ کی طرح اببو لگ گئے تو مجھے اس سینگ کو اپنے سر پہ برداشت کرنا ہی پڑا تو یہ ان صاحبہ نے اپنے صبر کی مثالیں دیتی رہی کاری میں بیٹھی ہوئی تھی تخریر فرما رہی تھی اور وہی لیلہ مجنو ہی رانجہ کی کہانیاں سنا رہی تھی اور وہی اپنے لئے ایکسکیوز دے رہی تھی آپ کو اپنے اللہ کو جواب دینا ہے یہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ سوال کرے گا دنیا والوں سے آپ کو کیا مطلب اللہ پوچھے گا تو نے اپنے باپ کی خدمت کی نہ کی اور اگر تم کرنا چاہتی تھی اور وہ نہیں کروا رہے تھے ان کو اپنے لیلہ مجنو یا اس بڑی بیوی کے پیچھے لگنے کا شوق ہے یا ان کو اپنی بیوی کو عزت دینے کا عزت دینے کا دونوں ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پتا ان کی نیت کیا ہے اگر ان کی نیت اپنی بیوی کے عزت دینے کیے تو وہ جانے اگر عزت دینے کیے تو وہ ہی جانے تو جب آپ کو پتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ جانتا ہے تو پھر آپ اس گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ ایکسکیوز دے رہی ہیں دنیا والوں کو اپنا خدا بنایا کیونکہ پیسہ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ دنیا والے دے رہے ہیں اللہ نہیں دے رہا ہے یہی سوچ کے شاید آپ کا صبر ہے یہ افسوس ہے آپ کے صبر پر بہت افسوس ہے تو جی اس کے بعد آجتے ہیں صبر نینو کے صبر پر آپ جی جان چکے ہیں کئی بار نینو بھی اپنے صبر کو آوازیں دے چکی ہیں کہ میں نے بہت صبر کیا ہے میں صبر کر رہی ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں ان کا صبر بھی نظر آتا رہتا ہے اور یہ صبر کو جو ہے نا کبھی تو خود مو سے بتاتی ہیں میں صبر کر رہی ہوں اور کبھی یہ خود چپڑے کر اپنے ہزبینڈ کو لگا دیتی ہیں وہ ہزبینڈ پھر صبر کرتے ہیں ان کے حصے کا اور کہتے ہیں کبھی کہ کسی نے ہمارے کو دھمکی دی تو کبھی کہتے ہیں کسی نے نظر لگا دی ہے ہمارے بہت دشمن اتنا صبر دکھاتے ہیں یہ ہے صبر انہوں کا افسوس در افسوس ان کے صبر کی ایک لمبی لسٹ ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے چلتی چلی جا رہی ہے اور اب تو ان کے صبر میں یہ صدمہ کا صبر ڈیڈی کا صبر اور پھر نجو کا صبر آئیشہ کا صبر اور نینو کا صبر تو ان کے صبر میں ایک اور صبر بھی ہیں ان کے بھائی چشماتو چر بھی ہیں جن کا بہت بڑا صبر ہو گیا ان کا بیوی بیمار ہوئی تو انہوں نے اپنے صبری صبر میں لوگ پہ الزام لگانے لگے اور لوگ کے سائٹ کے تو سب جان چکے ان کی دشمنی ہے کس سے بھئی ان پہ جادو کرنے لگے ٹونا کرنے لگے ان پہ نظریں لگانے لگے یہ ان کا صبر دو منٹ میں نکل گیا یعنی رفو چکر ہو گیا لیکن یہ اس کو کہتے ہیں صبر جو ان کے سر پہ پڑا گئی ہے اور یہ سب کو گالم گلوج دے کر بہتان لگا کر زلیل کر کے سب کچھ کر کے جب ان کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے ان سب کے پاس تو پھر یہ کہتے ہیں صبر صبر ہوتا ہے آپ کسی کو کوئی جواب نہ دے رہے ہوں ان کی حرکتوں پہ ان کی باتوں پہ ہاں ایک طریقہ کار کو اختیار کرتے وہ جواب دے لیکن کسی کو گالم گلوج کرنا کسی کو زلیل و رسوہ کرنا عذیت دینا اور پھر جب سارا کام کر لے اور اس بندے پر جس کے لئے انہوں نے سب کچھ کیا اس پر کچھ اثر نہ پڑے تو پھر یہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے صبر کیا اور پھر بھی بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ بولتے تو رہتے ہی ہیں اور صبر صبر کرتے رہتے ہیں ہم نے دیکھا پچھلے تمام جو مہینے گزرے سال گزرے کہ یہ لوگ کس طریقہ سے ستارہ کے اوپر بہتان اور ہر طرح کی گندگی ڈالنے میں ملے جلے ہوئے تھے کوئی پیچھے سے کر رہا تھا وار تو کوئی آگے سے سامنے سے کرتا تھا بہت ڈٹائیاں تھیں سب کچھ تھا ہر چیز چل رہی تھی کیا کیا نہیں کیا گیا ستارہ کو اپنی عمر سے بڑا کر دیا گیا آج بھی اس کے چہرے میں وہ عذیت لکھا گئی ہے اس کی لہجے میں وہ درد ہے ابھی تک کہ جبکہ ماشاءاللہ اس کا گھر ہو گیا لیکن وہ جو ان لوگ نے عذیت دی ہے اس کو وہ اس کے اندر تک چلی گئی ہے تو یہ تب بھی اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ہم نے کتنی عذیت دی ہے اور یہ دیتے رہے دیتے رہے لیکن ستارہ حسین آگے بڑھتی رہی یہ تو چاہ رہے تھے ان کو اس سے مطلب نہیں تھا یہ تو ستارہ کے چینل کے بھی پیچھے تھے اللہ نے اس طرح کو عذیت دی اور مجزید دے گا انشاءاللہ تو پھر ہی جب کچھ نہیں ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سبر کر رہے ہیں آپ یہ لوگ سب سبر کر رہے ہیں اپنے گھر پہ روتے ہوں گے پیٹتے ہوں گے مو اپنے مار مار کے اور اب کیا کرے جس کو ننگا کرنے آئے تھے اس سے کہیں کروڑوں زیادہ یہ لوگ خود ننگے ہو چکے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں رہی ہے جب یہ لوگ ستارے کے ساتھ تھے اور کچھ غلط نہیں کیا تھا مطلب بظاہر اندر تو کرتے ہی ہوں گے تو پھر آپ لوگ دیکھتے تھے سب ہم دیکھتے تھے کہ کتی اچھی فیملی ہے ملجل کا رہتی ہے سب کچھ ہے لیکن اب جب دیکھ لیا تو سبوں کے نام بھی بگڑ گئے ان لوگ کے بھی لوگ ان سے ایک طریق سے چڑھتے ہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے چند لوگ ہیں کنے چنے جو ان کو بھائی بول دیتے بہن بول دیتے یا ان کی طرف داری میں اور وہ ہم جانتے ہیں کون ہیں وہ ہیٹرز ہیں کیونکہ کوئی بھی سپورٹر ستارے اس ان کا یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے ریلیٹیو اس کے سپورٹرز کو گانیاں دیں یا اس کو گانیاں دیں سب سے بڑی بات تو اس کو یا اس کی ٹانک خیچے تو یہ بات ہے اور یہ ان کا سبر ہے اور اب یہ خود ہی بیٹھ کے سبر کر رہے جس کو یہ سبر کہہ رہے اور وہ ان سے نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا خیر ان سب کی لسٹ میں مجھے ایک اور محترمہ کا سبر بھی بڑا حسی آ رہی ہے اور وہ محترمہ ہیں ڈیڈی کی جو سنیہ صاحبہ جنہیں لے کر رہے ہیں وہ عدد میں بھی سبر نہیں فرما رہی ہیں لیکن اسے بھی وہ سبر کہتی ہیں اور اپنا رونا اور عدد تک کرنی سکری لیکن اس کو بھی یہ ہے کہ وہ ہمارا سبر ہے اللہ جانے ان سبوں کے سبر کا مطلب کیا انہوں نے سمجھا ہے انہوں نے شاید سبر کا مفہوم ہی نہیں جانا ہے شاید کہ ان کو بتا دے یا کسی میری ویڈیو سن لو یا کسی جا کر قرآن میں پڑھ لو حدیث پر لو کہ سبر کس کو کہتے ہیں شاید تم لوگ نہیں کہو